نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ گزالا پروین دیش بھر میں کورونا وارس کی دوسری لہر نے جم کر تباہی مچائی تو رازدھانی دلی میں بھی اس کا بھینکر اثر دکھا اب کورونا سنکرمن کے معاملوں میں کمی آئی تو لاپرواہی کے معاملے سامنے آنے لگے جو تیسری لہر کو دعوت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے میں دلی سرکار نے اس کے خلاف کڑی کاروائی کرتے ہوئے دلی کی مشہور جنپت مارکٹ صدربزار کو بند کروا دیا ہے یہ آدیش نئی دلی کے زلادھکاری اور ڈی 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 ایم اے کے چیئرمن کی منظوری کے بعد دیا گیا ہے جاری آدیش میں کہا گیا ہے کہ کورونا نیاموں کا پالن نہ کرنے اور دلی آبدہ پربندھن پرادھی کرن کے آدیشوں کا اُلنگھن کرنے کے کارن جنپت مارکٹ کو اگلے آدیش تک کے لیے بند کیا جاتا ہے تو وہیں دلی کے صدربزار منگلوار تک کے لیے بند کر دی گئے ہیں دراصل دلی کے بزاروں میں بڑھتی لاپرواہی کو دیکھتے ہوئے دو مین مارکٹ لاجپت نگر اور روئی منڈی کو پچھلے ہفتے بند کرنے کے لیے کہا گیا تھا کیونکہ ان علاقوں میں بھیڑ بھار اور شوشل ڈسٹنسنگ کا کھلے آم اُلنگھن دیکھا گیا تھا اس سے پہلے رمیوار کو دلی کے چرچت صدربزار کو بھی پرشاسن نے تین دنوں کے لیے بند کرنے کا فیصلہ لیا تھا وہیں ایک بار پھر صدربزار منگلوار تک کے لیے بند رکھنے کے آدیش دیے گئے ہیں بارہ ٹوٹی چوک سے کتب روڑ تک بزار کا حصہ بند رکھنے کے آدیش دس جولائی کو جاری کیے گئے تھے جو تیرہ جولائی کی رات دس بجے تک بند رہے گا آپ کو بتا دے کہ کورونا وارس کی دوسری لہر کے کارن دلی میں 19 اپریل سے 30 مائی تک لوگ ڈاؤن لگا تھا دلی سرکار کی اور سے دلی کو پھر سے کھولنے کی چرن بد پرکریہ کی تحت 7 جون سے بزاروں کو کھولنے کی انمتی دی گئی تھی لیکن کوویڈ 19 نیموں کو لنگھن کرنے پر ڈی ڈی ایم اے نے حال کے ہفتوں میں لاشپت نگر، لکشمی نگر، کملہ نگر، سروشنی نگر کے بزاروں، صدر بزار، گفار مارکیٹ، کنوٹ پلیس اور کرول باگ کے بزاروں کے کچھ حصہ کو بند کر دیا تھا فلحال اس خبر میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ بنی رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ